ہلو رمزکار سوگر ہے آپ سبھی کا ہریانہ کے مک سماچار کی تازہ پلیٹن میں اس ویڈیو میں جانے گے ہریانہ کے ٹاپ 25 فٹا فٹا جکھا پریں تو جہاں اگر آپ ہریانہ سے ہیں روزان اپ ڈیٹ منا جاتے ہیں ہریانہ کے مک سماچاروں کی تو ابھی آپ اس سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملیں اس کے ساتھ آپ سبھی لوگوں سے بار بار کہنے پڑتا ہے یہ ذکایت ہے ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں پر ویڈیو پر نئے لائک کرتے ہو نئے ویڈیو کو شیئر کرتے ہو آپ سبھی لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو چلیے سرو کرتے ہیں ہریانہ کی مک سماچار کی پہلی بڑی قبر سے تو ہریانہ میں پردوسر سے لوگ ڈاؤن دلی سے سٹے ہریانہ کے چارج لوگ میں اسکول بند نجی سرکاری دفتروں کو کہا کرمچاریوں سے ورگ فرام ہوم کراؤ تو دلی انسی آر میں بگڑ رہے ہیں پردوسر کے حالات کے قرن ہریانہ سرکار نے پردیس کے چارج لوگ میں گرگرام سونی پد فیدباد اور ججر میں اسکول بند کر دیئے ہیں یہ چاروں زلے انسی آر میں آتے ہیں ساتھ ہی سبھی سرکاری اور نجی کاریلوں کی کرمچاریوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ورگ فرام ہوم کریں ہریانہ سرکار نے پردوسر کے بڑتے اس طرقے کارنڈیاں فیصلہ لیا ہے دلی سرکار پہلے ہی اس کے بارے میں نردے لے چکی ہریانہ سرکار نے تتکال پرباؤ سے نئے نردے سے لاغو کر دیئے ہیں یہ نردے سترہ نومبر تک لاغو رہیں گے جلہ پرسازن اپنے ادکار چھیتر میں منادی کر کے ان کا ویاپک پرچار سنسٹ کرے گا ابھی چوٹالہ کا بڑا بیان یوپی ویدھان سبا چناؤں میں بھاجپا کو ہرانے کے لیے جاؤں گا کانگریس کا پرچار کرنا پڑا تو وہ بھی کروں گا تو مارچ دوہزار بائیس میں ہونے والے یوپی ویدھان سبا چناؤں کو لے کر کے نیلو نیتا ابھی چوٹالہ نے بڑا بیان دیا ہے ابھی چوٹالہ نے کہا کہ بھاجپا کو ہرانے کے لیے وہ یوپی میں پرچار کرنے کے لیے جائیں گے اگر ان کو بھاجپا کو ستہ سے باہر رکھنے کے لیے کانگریس کا بھی پرچار بھی کرنا پڑا تو وہ اس کے لیے تیار ہیں فتح آباد میں پرالی میں لگی آگ بجھا رہے ایک اور زیادکاری ڈی سی کے اگوائی میں از جیم اور دوسرے افسر اترے فیلڈ میں پرالی جلانے والے کسانوں پر ایف آئی ایر بتا دے کی نئی دلی اور اس سے لگتے ہریانہ کے سہروں میں لگاتار بڑھتے وائی پردوسر سے ناراض سپریم کورٹ کی فٹکار کا سر اتکاریوں پر نظر آنے لگا ہے پردوسر کے خطرناک لیول پر پہنچ جانے کا فیدعاباد گلگرام سونیپد اور جھجر جلوں میں چار دنوں کے لیے سکول بند کر دی گئے ہیں اور ہریان سرکار نے ویت اتکال پربھاؤ سے ایک بار فٹ سے دستانی دیز بھی جاری کیے ہیں بیواجد بیان کو لے کر کے بڑھ سکتی ہے کنگنا کی مسکلیں انہوں نے درچ کرائی سے قائد تو بتا دے کی بالیوڈ کی محسور ابنہیتری کنگنا رنوت اکثر اپنے بیانوں کو لے کر کے سرکیوں میں رہتی ہیں کنگنا رنوت کے انیس سو سی تالیس میں دیز کی آزادی بھیق میں ملنے والے بیان کا امبالہ میں ویرود دیکھنے کو مل رہا ہے امبالہ میں انہیلو پارٹی کے پردیس پروکتہ دوارا ابنہیتری کنگنا رنوت کے خلاف پولیس سٹیشن میں سکایت کر دی گئی ہے انہیلو پارٹی کے پردیس پروکتہ نے کنگنا رنوت دوارا آزادی پر دی گئے بیان کی کڑے سبدوں میں نندہ کر دے ہوئے اس کے خلاف رازدو سہیت دھراؤ کے سہیت معاملہ درج کرانے کی آدیس دیئے ہیں ہریانہ میں سنسنی کھیز وارداد محلہ ایس آئی نے جیزی پی نیتا پر لگائے ریپ اور زبرن گھر پات کرانے کے سنگین آروب تو ہریانہ کے ازلے کھیز سے ایک سنسنی کھیز معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر ہریانہ پولیس کی محلہ ایس آئی نے جیزی پی نیتا سندیب گھڑی پر سادی کا جہنسہ دے کر کے پانس سال تک بالاتکار کرنے اور گروتی ہونے کے بعد پتنے کے ساتھ مل کر کرپات کرانے کا آروب لگائے ہیں محلہ ایس آئی کی سکایت پر سٹی تانہ پولیس نے ویبھین دھاراؤں کے تحت کیز درج کر لیا ہے ہریانہ میں ست پر ست ویکسینیشن کروانے والے پہلے دس گاموں کو ملیں گے دس دس لاکھ روپے ٹکا کرنے کے معاملے میں سب سے پچھلے جلے نہو میں ٹکا کرنے کے پردی لوگوں کو جاگروک کرنے اور اس کی سنکھے بڑھانے کے لئے زرگار نے دس لاکھ روپے کی اترک مدد کی خوشنا کر دی ہے نہو کی اپائیت تو سکتی سنگھ نے بتائے گی جلے کی جو پنچائد سو فیزدی ٹکا کرنے کرائے گی انہیں ان کے وکاس کاریوں کے لئے دس لاکھ کی اترک مدد دی جائے گی پرہانہ لگو سچوالے میں سواز کرمیوں کے ساتھ بیٹھا کر کی حوصلہ ابزائی کی ہے اور ساتھی اپائی اپنی کرمچانی کو ویکسنیزن سرپرست کرنے کا مول منطر بھی دیا ہے پریانہ کے فتح آباد میں گھر میں گھس کر ہوای فائرنگ اور تلواروں سے حملہ چار سے پانچ لوگ گھائل تو گاؤں بھی گھڑ کی ایک بنی ڈھاڑی میں کچھ لوگوں دوارہ گھر میں گز کر ہوای فائرنگ کرنے اور تلواروں سے حملہ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے گھٹنا میں ایک پچھ کے چار سے پانچ لوگ گھائل ہو گئے جبکہ دوسرے پچھ کے ایک گزر کی ٹانگ ٹوٹ گئی گھائلوں کا آروپ ہے کہ یہ وقت ہاتھوں میں ڈنڈے تلوار پستو لیوے تھے اور ہوای فائرنگ کی بعد میں تلواروں سے ان پر حملہ کر دیا ہریانہ میں اب مانتہ پرابت کسٹی اکھاڑے ہی چلیں گے سنچالکوں کو لینے ہوں گے لائسنس بانگی ہوں گے بند تو ہریانہ کے خیل منتری سندیب سنگھ نے کہا کہ اکھاڑوں میں محلہ پہلوانوں کے ساتھ اور ہے پرین کے ماملوں کو گمبھیدار سے ریا جارہا ہے سونی پر میں محلہ خلاڑی کی ہتیا ہویا ان اپرادک ماملیں ان پر انکس لگانے کے لیے سرکار جلد ہی نئی پہل کرنے جارہی ہے اس کے تحت کے اول مانتہ پرابت کسٹی اکھاڑے ہی چلیں گے اوید روپ سے چل رہے کسٹی اکھاڑوں کو بند کیا جائے گا اور وہیں ہریانہ کے رہو تک میں اور بندہ سنگھ بہادر کی اسمتی میں وہیں پچھتر میں وارسک جیون دان کارکر میں بھاگ لینے آئے تھے تب انہوں نے بات چیت کی تھی اور یہاں پر ندیش دیئے ہیں ریل یاترہ ہوگی سستی ٹکٹ پر تریپن پرکار کی ریایتیں پھر ہوگی لاغو دسمبر سے اسٹیشنوں سے مل سکے گی ٹکٹ ریل یاترہ جلد ہی سستی ہو جائے گی کورنا کار میں بڑھے ریل کرائے پہلے کی طرح سامان ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی ریل بند رہے یاتریوں کو تریپن پرکار کی ریایت سمینتی زدہ پھر سے لاغو کرنے جارہا ہے ورشت ناغرک دیویاں گھلاڑی میڈیا اور سینے کی ویرنگناوں آدھ کو ملنے والی سستی ٹکٹ اگلے مہنے سے ملنے شروع ہو جائیں گے ایسے میں یاتریوں کا سفر سستہ ہو جائے گا پچیس سے پچھتے پرسط تک ٹکٹ کی بیسک رائے میں چھوٹ دی جاتی تھی جو کورنا کی گائیڈ لائن کے بعد بند کر دی گئی تھی یہ تھی ہریانہ کے موقع سماچار کی تحضہ بلوٹن ویڈیو بسند ہے ویڈیو کو لائک کریں سیر کے لئے درمازے ہیں